ہیلو فرنس نمازکار تو آج میں سیئر کر رہی ہوں ایک فروری والی ویڈیو جو ہم کہتے بیری والی ماتا کے دربار تو یہ دیکھئے وہاں ماتا کے دربار کے بار جو پرساد کی دکانیں ہیں وہاں سے ہم نے پرساد لیا بھول لیا ماتا کی جنری لیا یہ دیکھیں پیاری پیاری جنریہ تھی وہاں پر ماتا کے وہ پرساد لے کے پھر ہم گئے ماتا کی دھوک مانے ہم گئے گٹ جوڑے کی جاتے نے تو پلیز ویڈیو لاس تک دیکھنا میں پورا سمجھاؤں گے بتاؤں گی ماتا کا میلا پڑے آرام سے دکھاؤں گی دیکھنا دربار میں ماتا کی درسن کرنا لو پرنس ویڈیو پر بڑی دین ہے سنیمار کا اور آبی کو نوراتری چلے ہوئی ہے تو آج ہے سبتمی تو ہم گئے تھے ماتا کے دربار تو میں یہ دیکھوں ہلکا سمی کپ کیا چاہدہ نہیں کھر پائی ٹھانڈیت میں تھی مورنگ میں تو میں بتاؤں گی آپ کو کیا ہوتا ہے اور کیوں دیتے ہیں گٹ جوڑے کی جات سادھی کے بعد دیتے ہیں لیکن میرے سادھی کی تین سال ہو گئے اور اس کے اب تین سال کے بعد آج گئے ہم گٹ جوڑے کی جات دینے تو فرنس جیسے سادھی کے ٹائم فیرو کے ٹائم گٹ جوڑا مطلب گٹ بندن کیا جاتا ہے جب تو ایسے ہی گٹ بندن کیا جاتا ہے سادھی کے بعد جب دھوک لگتی ہے تو ہماری کل دیوی کے سامنے مندر میں تو وہ جو فٹکا ہوتا ساتھ میں اس پھیڑ کا اس کو کھولتی ہے جو نندویا بانتا فیرو کے ٹائم تو اس کو نند کھول کے ایک رومال سے ایک ساپ رومال سے اس کو بانتی ہے دوبارہ سے گٹ بندن کرتی ہے اور ماتا کے دربار میں جوڑے کے ساتھ دھوک لگتی ہے اس کے بعد جیسے آپ میری نند یہ دیکھو باندھ رہی ہے رومال کے ساتھ تو اس کو پکڑ کے میں میں اور میرے ہسمنٹ ساتھ میں دھوک لگائیں گے تو گائز ہمارے ہریانہ میں ایک بھجن بھی ہے گٹ جوڑے کی جات کے اوپر کی ماں کہتی ہے ماتارانی کے سامنے کہ میری بیٹی کا بیاں کروا دی پھر بوان میں آؤں گی گٹ جوڑے کی جاتے بول دی گیل بہو نے لیا آؤں گی گٹ جوڑے کی جاتے بول دی گیل بہو نے لیا آؤں گی تو ماتارانی سے جو پراتنا کرتی ہے کہ میری بیٹی کا بیاں کروا دی میں پھر بوان میں آؤں گی گٹ جوڑے کی جاتے بول دی گیل بہو نے لیا آؤں گی تو بہو کو لے کے سانس ماتارانی کے دربار میں دونوں کی دھوک لگواتی ہیں پوزہ پیٹ کرواتی ہے اور اس میں ننند کا اہم یوگدان ہوتا ہے وہ گٹ بندن کرتی ہیں دوبارہ سے تو آگے جیون کی سفل جیون کی کامنا کرتے ہیں ماتارانی سے تو یہ دیکھیں ماتارانی کا بھوی دربار دکھا دوں میں ماتابیری والی کا بھیمیسوری دیوی کا مندر ہے جو کی بہت ہی پرانا اور بہت ہی پیارا مندر ہے بہت ہی زیادہ مانیتہ ہے آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوں گے اس مندر میں تو یہ دیکھیں ہریانا میں تو لگ بھگ بہت ہی مانیتہ ہے ماتابیری والی کی تو بہت پرانی کہانی بھی ہے ماتارانی کے مندر کے پیچھے اور جو کی حقیقت ہے اور یہ دیکھیں ایک بہتی پیارا مندر ہے اندر سے دیکھئے میں کافی سال پہلے آئی تھی ماتا کی دربار میں اور کیونکہ جب ہم میں کھواری تھی چھوٹی سی تھی تب آئی تھی اپنے ممی پاپا کی ساتھ میرے گھر والوں کے بھی بیری ماتا کی دھوک لگتی ہے اور سادی کے بعد میرے ساسرے والوں کے بھی تو یہ دیکھیں ماتا رانی کے دربار میں سری گنیس جی ہے اس رومی سری گنیس جی کی پوزا کی اس کے بعد ماتا کا یہ بھوے دربار یہ دیکھیں ماتا کے دربار کی بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی اب بھیڑ کم تھی لیکن جو چھ مہائی نوراتری آتے ہیں اس ٹائم بہت زیادہ بھیڑ دیکھنوں کو ملتی ہے مطلب ویڈیو بنانا تو بہت ہی مشکل کام ہوتا اس ٹائم لیکن میں تو سادی کے بعد آئیو کیونکہ گھٹ جوڑے کی جات سے پہلے ہی نہیں آ سکتے ماتا کے مندر میں جب اب ہماری دھوک لگ گئی ہے تو اب میں آ سکتی ہوں ہر مہینے یا چھ مہینے جب بھی ماتا کے دربار میں دھوک ماننے آنا ہے تو میں اب آ سکتی ہوں تو یہ دیکھیں ماتا کی درسن کر لو بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جن کو ماں کے یہ پیارے پیارے درسن ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماتا رانی کی یہ سونے کی ہے ماتا کی مرتی اور کئی سالوں سے یہاں پر ویراجمان ہے جو یہاں کے پندچی ہے نا صرف انہی سے یہ ماتا کی مرتی اٹھتے ہیں ورنہ اس سال میں کسی سے یہ ہیلتی بھی نہیں ماتا کی جو دیوار ہے وہ ریٹ سے بہت بار کوشش کی ہے نیا مندر بنوانے کے لیے کہ وہاں سے اس دیوار کو ہٹا کے تھوڑا پیچھے کیا جائے لیکن وہ آج تک نہیں ہٹی ہے بہت ہی پراشن مندر ہے دیکھ لیجئے آپ بھی درسن کر لیجئے یہ ارپی کو دیکھیں پندچ جی نے مالا پینا دی ہے یہ اپنے پاپا کے ساتھ تو ہماری تو تینوں کی دھوک لگ گئی ہے برگی کے ساتھ یہ یہ دیکھیں یہاں پر ہنوان جی کے باہر یہاں پر دھوک لگ رہی ہے ہنوان جی کے در پہ تو یہاں جوت لگا دی ہاں بھی پوجا پاٹ کیا ہم نے اس کے بعد پھر یہاں پر ماتا کالی دیکھ بہرو بابا سوری بہرو بابا کے مندر میں اور یہ کیمرہ سائید میں نے اُلٹا پکڑا ہوا تھا اس ٹائم تو کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں اس ٹائم پر ویڈیو سوٹ کرتے ساتھ میں دھوک اور بھیڑ تھی اس ٹائم تو یہ دیکھیں ماتا کے دربار میں اور یہاں پر باہر بیٹھے ہوئے پندچ جی دھاگا باندھ رہے تھے ہم نے دھاگا بندھوایا تو اس کے بعد ہم آئے یہاں پر پیچھے ماتا مندر کے پیچھے ایک گھاٹ ہے یہ تو یہاں پر ہم نے جو مٹی نکالنے کی رست ہوتی ہے مٹی نکالتے ہیں ماتا کے در میں تو یہ در پہ یہ مٹی نکالی پہلے یہاں پر بہت بڑا تلاب ہوتا تھا اب سیمیت کر دیا ہے اس کو یہ دیکھئے پہلے یہاں پر یہ تو اس کو ہم گیارہ گیارہ نکالتے ہیں یہ گیارہ جو ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آپ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ ہم نے دونوں نے مل کے یہاں پر مٹی نکالی تو یہ دیکھیں آپ تو آپ نے دیکھا ہے کہ دیکھیں ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے تھے اور یہاں پر سارے گھٹ جوڑے آئے ہوئے ہیں دھوک مارنے کے لیے سادی کے ترنت بعد جو لہنگے میں سجی سجائے دھولن آپ نے دیکھی ویڈیو میں تو وہ دیکھیں وہ بھی گھٹ جوڑے کی جات دینے ہی آئے ہیں تو وہ بھی دھوک مار رہے تھے یہاں پر اور ہم نے بھی دھوک ماری تو ہم نے کافی جوڑوں کو دیکھا یہاں پر مہتر آنے کے دربار میں جو دھوک مارنے آئے ہوئے تھے ساتھ میں تو ہم نے بھی یہاں پر یہ مٹی نکالی ہم نے ساتھ بار اور اس کے بعد پھر یہاں پر ہمیں منتر سنایا ایک جو کھڑے تھے یہاں پر جو دکھنہ لینے کے لیے کی مطلب کچھ دان دے دو تو انہوں نے منتر سنایا وہ دیکھی سنیں بڑا بڑا مجھا ہے میرے کو وہ سننے میں پہلے اس نے سنایا تو میں نے ریکورڈ کر لیا کہ آپ دوبارہ سے بولو میں نے دوبارہ سے بلوایا اور پھر یہ دیکھیں ماتا کے پیچھے کا رستہ ہے یہ دھوک لٹکے وہاں سے نکال کے تو یہ پیچھے سے ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں ماتا کا کچھا پیارہ دربار ہے اور خوش قسمت ہو آپ بھی کہ آپ کو ماتا کے اتنے پیارے پیارے درسن ہو گئے وہ گھی کے پیپے دیکھیں ہوں گے آپ نے ڈرام کے ڈرام بھرے ہوئے تھے اور یہ آ گیا پیچھے دیکھیں پیپل کا پیڑ ہے یہ اور یہاں پر دھاگا باندھا منتر اور پانی سے سیچا پہلے اور پھر یہ منت کا دھاگا باندھ دیا تو یہ دیکھیں ممی جی اوپر منت کا دھاگا باندھ رہا ہے کیونکہ پانی پانی تھا ہر جگہ تو ممی جی بولی کہ میں باندھوں گی تو انہوں نے اوپر جا کے یہ دھاگا باندھ دیا ہے اور یہ دیکھیں بہت پرانا ہے یہ پیر بھی اور اس کے بعد پھر اب ہم آئے ہیں یہ دیکھیں اور بھی بیل بجا رہی ہے تو یہاں پر یہ مندر ہے کئی مندر ہے تو یہاں پر یہ سیجی کا مندر جب ماتا کا مندر ہو تو سیجی کا مندر بھی ضرور ملتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی جگہ جگہ جوت لگا رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر جوت لگائی اس کے بعد پھر اب ہم یہ اس ٹائمنا کیمرہ تھوڑا سا ٹیڑا میڑا پکڑا گیا تھا تھوڑا کنفیوز ہو ہی جاتا ہے ساتھ میں پوجا پاٹ کر رہے تھے اور ایک دم سے یہ کالی ماتا کا ہے یہاں پر جوت جگہ آئی ماتا کو ناریل چندری بھیٹ چڑھائی اور پھر اس کے بعد ہم نے پوجا پاٹ کی اب یہاں پر آکے یہ دوبارہ سے پھر کھولتے ہیں اس کو یہی پر اور کی ماتا رانی ہمارا گھٹ جوڑا ایسی بنائے رکھنا دعا کرتے ہیں اور اب تو فرینڈز جب بھی کروچوٹ کا ورث ہو یا پھر ہوئی کاشٹ می کا جو بھی ورث ہے تو اس میں یہ جنہیں وڑتے ہیں چندری تو مات داران کی لگن کی ہے ابھی تو بچے ہونے کے بعد جو پیلیا آتا وہ وڑ لیتے ہیں یہاں پر پرساد گھرین کرتے ہوئی یہ اور یہ میرا تو ورث تھا تو ہم نے نہیں کیا تو میں پرساد جرور گھرین کراتے ہوں اس کے بعد یہ اوڑوی کے لئے ہم نے میجک سلیٹ لی یہاں پر یہ ماتا کا باہر میلا لگا تو اس کے بعد یہ دیکھیں اب ہم آگئے ہیں نیرچہ دھام ہنمان جی نے یہاں پر ہنمان جی کا مندر ہے مرتی تو نکلی ہوئی مرتی ہے یہاں پر بہت مانیتا ہے بابا ہنمان جی کی تو اب ہم چلیں گے تو ویڈیو میں دیکھنا ہمارے ساتھ یہاں پر کیا ہوا ہم بس بال بال بچے ہیں بندروں کی سینا ہم پر ایک دم گھیر لیا تھا انہوں نے ہمیں تو دیکھنا میں دکھاؤں گے وہ تھوڑی سی ویڈیو کے یہ آنمال ہے یہاں ہم نے ہاتھ ہوئے پکڑ دے روڑ دے یہ نیٹ اچھا دھام تو اب منگلوار کو اب کے بار بندارہ لگے گا یہاں پر وہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ آئیں گے میلا بھرے گا تو وہ جب بھی آئیں گے تو یہاں پر میں بتا رہی ہی تھی کہ مطلب ہم نے راچہ دھام پر آئیں گے بٹ بیماری کی وجہ سے میں نے وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے بیماری کی وجہ سے میں نے ہاں پر اور پہلے ہم نے دھوگ لگا لی وہ تو اچھا ہوا ہم آگئے بابا جی کے درسن کر لیے اور اسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے میں نے وہ ویڈیو بھی یہ کافی لیٹ اب میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو اسے ٹیم کرنی تھی بٹ نہیں ہو پایا تو اس ٹیم اور بیجی شہدو لیتنا تھا کہ میں نے اور بھی ویڈیو ڈالی اس کے بعد تو اب یہ ڈالی ہے تو یہ دیکھئے بھرمان جی کے اوپر یہاں پر یہ پننی لگارت کی ہے یہاں پر صفائی کر رہے ہیں کیونکہ ملیس منگلوار کو مطلب ہوسٹ دورتین دو دن چھوڑ کے نیراجہ دھام پر جو بہت بڑا بھندارہ لگتا ہے اور یہاں پر میلا لگتا ہے میلا بھرتا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر سید جی پاروتی ہے درسل کر لیجئے آپ بھی اور یہاں پر جا کے ہیں آگے یہ بابا جی ہے اور یہ باہر آ کے اب 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 جو ہونے والا نا ہمارے ساتھ وہ آپ خودی دیکھ لیجئے مطلب اب میرے کو میں کیا بتاؤں بس بال بال بچے تھے اس ٹائم تو ہم ہمارے والا ہے اس کا بڑا ساتھ والا ہے ہاں ایک بہت اس ٹائم اس ٹائم اس ٹائم اس ٹائم اٹھا ٹائم ٹائم موسیقی 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 یہاں پر وہ سارے بابا بیٹھے ملیں گے اس دن کیا کہ میں پہلے آئے ہوئی نا تو میں نے دیکھا ہے مجھے دیکھو کتنے سارے بندر آئے ہوئے ہیں میرے کو لگ رہتر میں جلدی چلدی چلی گا یہاں پر یہ ماتے نکالتے ہوئے تو ایک دم سے یہ بندر اتنے سارے آ گئے تھے پر ساد کے لیے کہ انہوں نے ہمیں نا چار طرف سے گھیر لیا تھا اور یہ دیکھے آگے بندر کیسے میرا تو نا مطلب فون بھی ایک دم سے بند ہو گیا تھا اور میں مطلب اتنے ڈرگئی تھی لیکن بڑی مشکل سے بچے ہم آرام سے ہم نے تھوڑا چلاکی سے کام لیا تو تین سال کے بعد ہم نے کٹ چوڑے کی جات کیوں کی شروع میں یہ تھا کہ نوراتروں میں ہی دیتے ہیں ہمارے یہاں کٹ چوڑے کی جات اور شروع میں کیا ہوا کہ ان کی چھوٹی نہیں تھی نوراتروں کے ٹائم پہ تو یہ ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد میں میں پرینگنٹ ہو گئی تھی اور تو نہیں جاتے اس میں اس کے بعد پہ یہ کڑی اور بھی ہو گئی تھی اور اس کے بعد اب ماترانی نے بلایا ہے تو گٹ جوڑے کی جات مطلب ہماری کل دیوی ہے اس کی پوجہ کرتے ہیں جوڑے کے ساتھ تو گٹ بندن کرتے ہیں دوبارہ سے جیسے فیرو پہ گٹ بندن کرتے ہیں تو فیرو کی طرح ہی گٹ بندن ہوتا ہے جو کہ ننند کرتی ہے اور ایسا ہی کیا تھا تو میں پورا دکھاؤں گی تو ہم بیری والی ماتر کے دربار میں گئے تھے اور جو چھٹے مہینے یا پھر ہر مہینے جوت لگتی ہے پوجہ ہوتی ہے ماتر کی تو اب گٹ جوڑے کی جات دینے کے بعد اب میں جا سکتی ہوں ماتر کے دربار میں تو اس سے پہلے نہیں جا سکتے اب ساتھ میں پوجہ کرنی جروری ہے تو ہم ساتھ میں پوجہ کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد اب میں ہر مہینے یا پھر چھٹے مہینے جا سکتی ہوں ماتر کے دربار میں تو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پلیز لائک کمنٹ کیجئے گا اور میں نے آج ماتر کے دبار میں ٹک ٹک بھی بنایا ہے بہت سارے تو ریتیو یوٹوبر کے نام چینے ٹک ٹک آئیڈیا تو پلیز ٹک ٹک پہ بھی فولو کیجئے گا اور میری ویڈیوز دیکھے گا اور لائک کیجئے گا تھانکیو موسیقی